السلام علیکم جی یہ آج نئی ایک وڈیو کے ساتھ ماظر ہوئے ہیں یہ ہمارا بیج ہم نے منگوایا تھا سویا بین کا اور یہ فیصلہ باز ایگری کلچر یونیورسٹی میں ہم نے رابطہ کیا تھا تو انہوں نے ہمیں کہایا کہ آپ کچھ دن ویٹ کریں تو ہم نے آپ کو اسلام آباد جو ریسرچ سینٹر ہے وہاں سے منگوایا کے دیتے ہیں تو یہ ہمارا آج پارسل آگیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے چار کنال جو ہے نا اس کا یہ بیج منگوایا ہے اور باقی یہ نواز بھائی اب اسے کھولنے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہم اپنے ادھر منگی بنگلا کے علاقہ میں اسے جو ہے نا اس کی کاشت کر رہے ہیں یہ ہمارے علاقے میں ویسے یہ کاشت ہوتا نہیں ہے تو لیکن ادھر ایک اور پاس ہی قریبی گاؤں ہیں تو وہاں پہ کسی نے کاشت کی تھی یہ پچھلے سال کی بات ہے تو ان کا کافی مارشلہ اچھا ریزلٹ آیا ہے تو اب ہمیں جب پتا چلا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے سویا بین جو ہے لگایا ہے تو ان کو لگانے کی وجہ سے اب ہم جو ہمارا ایک جنون ہے نا جذبہ وہ بھی تھوڑا سا جگہ ہے کہ چلے ہم بھی لگا کے دیکھتے ہیں تو باقی جو فردہ ہے جی وہ نواز بھائی سے پوچھتے ہیں یہ میرے پاس ہی بیٹھے ہمیں ہیں نواز بھائی یہ کتنا بیج ہے اور یہ چار کنال میں کتنے کلو لگے گا یہ سارجے پانچ کے جی ہے اچھا ہی اور یہ اس کی کاشت کا کیا طریقہ کار ہے یہ مطلب اسے کیسے لگانا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور یہ پانچ کلو جو ہے وہ چار کنال میں لگے گا ہاں یہ چیئے کہ اسی مسلمہ کیری کا لگانا ہے اس سے یادہ بھی لگا لیکن اسی نواز بھی کھیلان کر دی ہیں زیمی دار گلدہ ہی مکی لگان دیا اسی سنگل کھیل کر دیا ہوں گے مکی ہی آ لی ہوتے اسی نواز بھائی سبھے گٹ سے لگ دیا لیکن اسی نواز 5 اینچ تے چار اینچ تے دانا لگوا ہوا گے باکی ساڑے لاکھیں جی ہے بیٹھے ہیں جنے لگے ان لوگ کی رسک نہیں لیندے گے کہ اسے کا مچ بھی اسی مکائی اور گندم ہم بھی دو تینا میں سے اور مجھے فسلام ہی 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 کاشت کر رہے ہیں باکر آپ نے چاہیے کہ کوئش نہ کریں گے اس کا کلنے ہی پاچکتا ہی ہیں فیڈا، سوڈاپین، کنیاں میں فیڈا باندھی ہیں ساندھیاں، انسان نا دیا کوئی اکوپنگ ڈائل باندھا سارا کوئی شیطان آلی ہی باندھا لیکن سارا باروں میں گفت ہیتا ہی گورنمنٹ اور وہ ڈالر دیویا ہے ڈالر مہنگا ہیتا ہے ہماری خوراک کی یا ڈیلی روٹین کی بنیادی ضرور ہے جو ہے وہ سویا بین ہے کیونکہ اس کا ایک تو پہلے نمبر پہ تیل بھی نکالا جاتا ہے پھر اس کا جو پیچھے فک بچتا ہے یہ جو اس کا ایکسرا بچتا ہے وہ سارا دوسری جو خوراک کا جانوروں کی ہو گئی مرگیوں کی خواست کر کے ٹھیک ہے اس میں یہ ڈلتا ہے اور اس کے کافی ملٹیپل یوزیز ہیں یہ ہونا تو ایسے چاہیے کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے نا اسے اسے جو نا انیشل بیسیز پہ یعنی کہ جتنے بھی کاشتکار ہیں یا کسان لوگ ہیں جس ایریا میں یہ اچھا کاشت ہو سکتا ہے تو وہاں پہ گورنمنٹ کو اسے خود دینا چاہیے بیج اور باقی ساری سوالتیں بھی دینی چاہیے کہ کسان از راجو ہیں وہ اسے کاشت کر کے اپنا بھی فائدہ لیں اور ملک کا جو ہے وہ ڈبل فائدہ ہوگا کیونکہ ایک تو آپ کو یہ باہر سے ایمپورٹ نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کو پہلے پتا ہے کہ ہمارا ڈالر کی وجہ سے جو ایمپورٹ کا چیک اینڈ بیلنس ہے وہ آوٹ ہوا ہوا ہے اتنے سالوں سے کہ جو چیزیں ہم ایمپورٹ کرتے ہیں وہ زیادہ کر رہے ہیں اور جو باہر ہم ایک سپورٹ کرتے ہیں وہ کم کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے پھر یہ جو سویابین ہے یہ ہماری بنیادی خوراک کا ایک جوز ہے کہ سارا کچھ جو ہے کہ سمجھ لیں زیادہ تر ہماری خوراک میں سے یا ڈیلی کی جو روٹین ہے اس میں سے ساٹھ ستر فیزت جو ہے نا وہ سویابین گرد 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 گھومتا ہے تو اس لیے ہم نے یہ ایک سٹیپ لیا ہے کہ انشاءاللہ اسے اب خود کاشت کریں گے بکایا آپ کو جو اس کی وڈیو ہے ہم نے اسے کیسے ہوگانا ہے اور اس کی کیسے کھیلیں تیار کرنی ہے اور انشاءاللہ وہ آپ کو ساسا تم اپنے چینل پر نہ یہ قائد کرتے رہیں گے اللہ حافظی ملتے ہیں جو اگلی اس کی وڈیو ہے کاشت والی وہ انشاءاللہ پھر آپ کو سوال لگا کے اور سارا وہ آپ کو پھر بتائیں گے پھر